اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم تاریخ کا باب نمبر ایک اور اس کا سوال نمبر پانچ پڑھیں گے سوال نمبر پانچ یہ ہے انگریزوں نے اپنے دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا معاشرتی تبدیلیاں کی یہ مشک کا سوال ہے اس کا پیج نمبر بارہ ہے آپ نوٹ کر لیں سوال نمبر پانچ کہ انگریزوں نے اپنے دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا معاشرتی تبدیلیاں کی اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں جو بک کا پیج نمبر ہے سکس یہ اوپر ہیڈنگ آئی ہی ہے انگریز دور حکومت میں برے صغیر پاک و ہند میں معاشرتی اصلاحات یہ ہیڈنگ ہے اب ہم نے اس کو کاپی پہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے پہلے سوال لکھیں گے سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر پانچ لکھنے کے بعد آگے سوال لکھیں گے انگریزوں نے اپنے دور میں دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے اصلاح کے لیے کیا معاشرتی تبدیلیاں کی آگے کوئسٹن کا نشان دیں گے یہ سوال لکھ لیا ہم نے اس کے بعد جواب اب ہم نے اس کا بک کا پیج نمبر سکس نکالنا ہے بک کا پیج نمبر سکس اس پیج پہ پہلی ہیڈنگ آئی ہوئی ہے انگریز دور حکومت میں برے صغیر پاک و ہند میں معاشرتی اصلاحات یہ ہیڈنگ ہے ہم نے نیچے پوینٹر سے پوینٹر سے لکھیں گے انگریز حکومت کی طرف سے معاشرے کی اصلاح کے لیے درجزیل اقدامات کیے گئے یہ ہم نے پوینٹر کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے پوینٹ وائز ہم نے ان کو لکھنا ہے نمبر ایک ذات پات نمبر دو ستی کی رسم پر پابندی پابندی اور نمبر تین کم عمری میں شادی کم عمری میں شادی اور نمبر چار اس کا پوینٹ ہے شادی پر ادائیگی شادی پر شادی پر اب ہمارے پاس یہ چار پوینٹ آگئے ہیں اب ہم نے ان کی تفصیل لکھنی ہے تو سب سے پہلے نمبر ایک کو لیں گے نمبر ایک کی ہیڈنگ دیں گے ذات پات کا نظام ٹھیک ہے یہ ہم نے ہیڈنگ دے دی ہے اس کو آپ دیکھ لیں بکہ پی نمبر سکس ہے اس کے اوپر اس کا جو جواب موجود ہے یہ چار پوینٹ ہم نے لکھ لی ہیں پہلے ان کی ہیڈنگیں دے دی ہیں اور اس کے بعد نمبر ایک کی ہیڈنگ دے کے ہم نے اب اس کی آگے اس کی تشریف کرنی ہے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ذات پات کا نظام سے کیا مراد ہے اس وقت ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام رائی تھا اس وقت ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام رائی تھا برہمن کھشتری بیش اور شودر یہ چار ذاتیں تھی ان ذاتوں کے ذمہ مختلف کام لگائے گئے تھے برہمن سب سے انچی ذات تھی اور شودر کو گھٹیہ تصور کیا جاتا تھا بس یہ یہاں تک کریں گے اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ستی کی رسم پر پابندی ہم نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے یہ ہیڈنگ دے کہ ہندو معاشرہ میں عورت کی حیثیت بہت معمولی رہی ہے ہندو عقیدے کے مطابق شہر کے مرنے پر بیوہ عورت کا شہر کی چیتہ میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے سکھ مذہب میں ستی حرام تھی مگر اس کے باوجود کئی سکھ گرانوں میں ستی کی رسم موجود تھی اٹھارہ سو انتیس میں لارڈ ویلیم بینٹنگ نے بنگال میں ستی کی رسم پر پابندی لگا دی انگریز حکومت نے بیوہ عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت دی مگر کچھ ریاستوں میں ثقافتی اور مذہبی رسم کے طور پر ستی کی رسم پھر بھی جاری رہی یہاں تک یہ ستی کی رسم کی جو ہم نے آگے یہ تفصیل لکھئے وہ یہاں تک آپ نے کرنی ہے آگے نمبر تین پوینٹ کم عمری میں شادی تیسرا پوینٹ آ گیا اب ہم اس کی ہیڈنگ دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ یہ پورا پیرا ہم نے یہ لکھنا ہے جو دو سطروں پر مشتمل ہے انگریز دور حکومت میں ہندو معاشرے میں خواتین کی شادی کم عمر میں ہو جاتی تھی لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کا ایک بڑا سبب انہیں معاشرے بوئی سمجھا جاتا تھا انگریز دور حکومت میں ایک قانون کے تحت شادی کے لئے لڑکی کی عمر چودہ سال اور لڑکے کی عمر پندرہ سال مقرر کر دی گئی یہاں تک اس کے بعد ہم نے چوتھا پوینٹ ہے شادی پر ادائیگی یہ ہمارے چوتھا پوینٹ ہوگا یہ ہم نے لکھنا ہے زمانہ قدیم سے ہندووں نے شادی کے موقع پر ایک نقد ادائیگی کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا یہ رقم دلہن کے خاندان کی طرف سے دلہ کے خاندان کو دی جاتی تھی اس سے وہ خاندان پریشان رہتے تھے جن کے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی تھی اس رسم سے ہندو معاشرے میں بے چینی لڑائی اور کئی دوسرے مسائل جنم مسائل نے جنم لیا اس رسم کی وجہ سے اس رسم کی وجہ سے کئی ہندو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی یہ ایک غیر انسانی رسم تھی جس کو انگریز حکومت نے ختم کر دیا یہ تھا ہمارا سوال نمبر پانچ جو آج کا نیو لیکچر تھا تو اس کو آپ نے کاپی اپی بھی لکھ لینا ہے اور یہ یاد بھی کرنا ہے جو میں نے نشان لگوا دیئے یہ سوال نمبر پانچ ہے اور اس کے پہلے چار پوائنٹ آپ نے لکھ لینا ہے ہیڈگیں دے لینا ہی ہے اور اس کے بعد الگ الگ ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے آگے لکھنا ہے اور خصورت کے ساتھ ہاشے لگا کے آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے